اسلام علیکم میں ہوں کرچلیا نارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نو ایل نارو اب کی بار ناظرین بات کریں گے پیپلز پارٹی کی ایم پی اے شازیہ کرین کی جنہوں نے ریسنٹلی بینظیر بھٹو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اختر بلوچ پر ریسمنٹ کے الزام لگایا تھا اور اب ان کا یہ جو سیکچول ریسمنٹ کے الزام تھا یہ غلط ثابت ہو گیا ہے ان کے کہنے پر ایف آئیے سائبر کرائم نے انویسٹیگیشن کی تھی اور انویسٹیگیشن کی جو ریپورٹ ہے ایف آئیے نے سندھ حکومت انکوائری کمیٹی کو بھیج دی ہے اب یہاں ہم دیکھیں کہ شازیہ کرین کا کہنا تھا کہ یہ جو وائس چانسل ہیں ڈاکٹر اختر بلوچ انہوں نے مجھے واتسپ پر ایم مورل اسٹکرز بھیجے تھے اور سیکچول ریسمنٹ کے نشانہ بنایا تھا تو جب ایف آئیے نے انکوائری کی ہے موبائل وغیرہ چیک کی ہیں تو اس میں کوئی اس قسم کے شواہد نہیں ملے ہیں تو ان کا یہ جو سیکچول ریسمنٹ کا الزام تھا یہ غلط ثابت ہو گیا ہے تو اب یہاں ہم دیکھیں کہ یہ ریسمنٹ کی دیکھیں ناظرین بات کریں تو ویسے ہمارے مانشرے میں کتنی ساری فیمیلز کو بچیوں کو اورتوں کو ہر جگہ حرائسمنٹ کا سامنے رہتے ہیں پھر چاہے وہ سکول جانے والی بچیاں ہوں کالج جانے والی ہوں یونیورسٹی کی بچیاں ہوں بس سٹینڈ پر کھڑی ہوں روڈ پر کھڑی ہوں ورک پلیس حرائسمنٹ ہوتی ہے فیس کرنی پڑتی ہے کافی طرح سے لڑیوں کو حرائسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں یہ جو حرائسمنٹ کی انظامات ہوتے ہیں یہ غلط ثابت ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے باقی جو صحیح میں واقع ہوئے ہوتے ہیں حرائسمنٹ کی تو ان کو بھی لوگ غلط ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اب یہاں ان کی ہم بات کریں تو شازیہ کیونکہ پیپلز پارکی کی ایم پی ہیں اور ان کے دباؤ پر زندھ حکومت میں جو ہے وہ ٹیمٹری طور پر یہ جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر اختر بلوچ ان کو زبردستی وکیشن پر بھیج دیا تھا اس سے قبل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعے پیش آئے تھے اور انکوائریز بھی ہوئی تھی لڑکانہ میں جو شہید بن ازیر بھٹو یونیورسٹی وہاں پر دو لٹسن کی لاش ملی تھی تو وہاں پہ بھی انکوائری ہوئی تھی کہ کس طرح سے سی ایم مراد علی شاہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان سے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تمام طرح چیزیں آ رہی تھے لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سیکچول ہرائسمنٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے اب یہ جو اجزام تھا ان کا کیونکہ غلط ثابت ہوا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو نہ صرف یہ واقعہ بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمیں کافی سارے واقعے دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ میشہ شفی اور علی زفر کا ہمارے سامنے کیس تھا کہ کس طرح جو ہے وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ آ رہی تھی میشہ شفی نے الزام لگایا تھا علی زفر پہ کہ میرے کو اسٹار ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ انہوں نے مجھے سیکچول ہرائسمنٹ کا نشانہ بنایا ہے اور اس کیس کا بھی تک کچھ نہیں ہوا کیونکہ جب بھی کیس ہوتا ہے تو میشہ شفی جا کے کینیڈا میں بیٹھ جاتی ہیں اور اس سے یہ تاثب سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غلط الزام لگا رہی ہیں اور علی زفر کے جتنی بھی فینس تھے یا ان کی جتنی بھی فائملی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا اور یہ جب کیس شروع میں سٹار ہوا تھا تو علی زفر کی جو کوئی سٹار تھی اس فلم میں مایا علی تھی ان کے ساتھ وہ فلم کر رہے تھے تو مایا علی نے بھی علی زفر کے حق میں ٹویٹ کیا تھا تو یہ تمام تر چیزیں تھی کہ وہاں پہ بھی میشہ شفی کا جو ہرائسمنٹ والا الزام تھا وہ بھی غلط ثابت ہوئے اچھا ریسنٹلی ہم نے ایک اور کیس دیکھا تھا ایمبر ہرڈ کا اور جانی ڈیپ کا تو وہاں پہ بھی جو ہے ایمبر نے کہا تھا کہ جب تک ہم شادی میں تھے ریلیشن میں تھے تو وہاں پہ جو ہے جانی ڈیپ مجھے تشدود کا نشانہ بناتا تھا اور اس طرح سے جو ہے وہ ٹارچر کرتا تھا منٹلی تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ جانی ڈیپ کی حق میں آیا ہے اور وہاں پہ ایمبر ہرڈ جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے کیونکہ تمام تر کیسیوں جو ہے وہ ہمارے سامنے آرہے ہوتے ہیں کوئی کیس بہت زیادہ ہائی پروفائل بن جاتا ہے اور یہ والے جو کیس ہیں جن میں غلط الزام لگایا جاتا ہے ہرائیسمنٹ کے حوالے سے تو وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کیسیز کی وجہ سے جو اصل میں کیسیز ہو رہے ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ ہرائیسمنٹ ہو رہی ہوتی تو وہ کیسیز بھی دب جاتے ہیں ایبن اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ ہرائیسمنٹ جو ہے وہ ڈیلی لائف میں خواتین کو کہاں کہاں فیس کرنی پڑتی ہے اور سائیبر کے حوالے سے ہم بات کریں کہ آج کا دور کیونکہ ڈیجٹل دور ہے اور ہرائیسمنٹ بھی ڈیجٹل ہو گئی ہے تو سائیبر ہرائیسمنٹ کے حوالے سے بھی مختلف جو ہے وہ لاز بنے میں ہیں کتنی ساری بچیاں جو ہے ٹین ایج بچیاں ہوتی ہیں ان کو ٹراب کر لیا جاتا ہے باقی جو خواتین ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائیبر لاز موجود ہیں اور اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اس قسم کی ہرائیسمنٹ کے سامنا کرتی ہے ڈیجٹل ہرائیسمنٹ کا سائیبر ہرائیسمنٹ کا سائیبر بلنگ ہو رہی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے ان کو ریپورٹ کرنی چاہیے لیکن اگر ہم یہی بات کریں گے کہ جتنا صحیح آپ ریپورٹ کریں تو وہی بات ٹھیک ہے لیکن کسی پہ غلط الزام لگانا ہے اور پھر بعد میں وہ پروف ہو جائے تو وہ مزید شرمندگی کا بائی سنتی ہے ناجوین اس کے علاوہ ہم بات کریں تو ایک سروے کے مطابق پاکستان کی مطابق دو ہزار سولہ تک جو ہے وہ تقریباً چار ہزار کی قریب خواتین جو ہے وہ ڈیلی حرائیسمنٹ کا سامنا کرتی رہی ہیں ہم دیکھیں ہاں ڈیلی لائف میں تمام خواتین کو اورتوں کو ٹینیج بچیوں کو حرائیسمنٹ کا سامنا رہتا ہے لیکن جو فالس حرائیسمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگلے کی بھی آپ دیکھیں زندگی خراب ہو سکتی ہے تباہ و برباد ہو سکتی ہے یہاں ایک چیز یہاں ہماری سوسائٹی میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں لڑکیوں کی یا خواتین کی جو پرسنل گردجز نکالنے ہوتے تو یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے پر حرائیسمنٹ کے الزام لگا دیں ایک اور ایسا کیس جو ہے وہ کافی ٹائم پہلے مجھا یاد آتا ہے یہ ایک سٹورنٹ تھی اس نے اپنے پروفیسر پہ حرائیسمنٹ کے الزام لگایا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جو پروفیسر تھے پوری یونیورسٹی میں بدنام ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد اس پروفیسر نے سوسائٹ کر لیا تھا اتنا انہوں نے اپنے ذہن پر اسٹیوز کو سوار کر لیا تھا تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ خواتین جو کہ ملت حضرات پہ فیق فالز سیکچول حرائیسمنٹ کے الزامات لگاتی ہیں تو ان کی وجہ سے جو آدمی ہوتے ہیں اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم آدھیوں کو بڑا کہتے ہیں سخت جان ہے سخت بیل ہے لیکن ان کی بھی فیملی ہوتی ہے ایموشنلی وہ بھی ٹوچر ہوتے ہیں تو اس قسم کی الزامات ہوتے ہیں وہ اکلے بندے کیلئے بھی بڑے ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اس کی ریپوٹیشن کے لیے اس کے امیج کے لیے بڑے ڈیمیجنگ ہوتے ہیں تو خواتین جو کہ یہ جھوٹے الزامات لگاتی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ جب الزام غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ برا ہوتا ہے ان کی اپنی ریپوٹیشن کے لیے اور لوگ ان کو پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں سامنے آرہی ہوتی ہیں حرائسمنٹ دیکھیں ایگزسٹ کرتی ہے ڈیلی لائف میں بہت ساری خواتین ہوتی ہیں لڑکیں ہوتی ہیں جن کو حرائسمنٹ کا سامنے رہتا ہے لیکن اسے کوپ اپ اس طرح سے کیا جائے اور اپنے پرسنل گھجز نکال لے کے لیے اس ٹیز کا سہارا لینا بہت زیادہ غلط ہے اس ٹیز کے ہم جتنی مزمت کریں اپنی کم ہے تو یہاں گر ہم دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ شازیہ کریم کو ان کا اس ٹکر گھلینا پسند نہ آیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور کام کرنا چاہ رہی ہو وہ کام نہ ہوا تو جس کی وجہ سے انہوں نے الزام لگا دیا اور فوری طور پر جو بیسی تھے ان کو زبردستی ویکیشنز پر بیج دیا گیا ہے تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ سوسائیٹی میں کتنے کیسیز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم سائیبر حرائسمنٹ کی بات کریں تو کتنی ساری خواتین جو ہے ان تمام تر چیزوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں تو مزید یہ ہم کہیں گے کہ ان تمام تر چیزوں سے بچنا چاہیے سویشلی آپ جس پر غلط الزامات لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگلے بندے کی فیملی بھی ہے اس کی ریپیوٹیشن کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے اور جب یہ الزام غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو اس خاتون پر کتنے انگلیاں اٹھتی ہیں اور کتنا برا بھلا اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کافی ساری جو ایکزمپلز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ ہمارا جو پرگرام تو اس کو ہمارے یہ ہی تھا کہ دیکھیں یہ والی جو چیز ہے کہ آپ کو ڈیلی لائف میں سیکشوال حراسمنٹ پیس کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چیز کو آپ ہی کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ ہتھیار بنا لیں اور اگلے کے اگنس استعمال کھریں اس پر ادزامات لگائیں تو یہ والی جو چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے سوسائیٹی میں اس کے علاوے ایک اور چیز وہ یہ کہ جن لڑکیوں کو ڈیجٹل حراسمنٹ کا یہ سائبر حراسمنٹ کا سامنے رہتا ہے تو ان کو بلکل گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ایف آئی اے سائبر کرائیم کا پور ایک ونگ ہے جہاں پر جاکے آپ اپنی کیس پائل کر سکتے ہیں رپورٹ کر سکتے ہیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو وہ تمام تر چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی سوسائیٹی کی بات کریں تو جہاں خواتین کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ وہاں مردوں کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا مردوں کے فیور میں مجھنے لگتا آج تک اسی خاتون نے اٹھ کے بات کی یہ بہت زیادہ آئی لائٹ ہوا تو یہ تمام تر چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پھر آزر ہوں گے انہیں موضوع کے ساتھ تبتے کے لئے اجازے دیجئے اللہ نے کے بات